تو دو اکٹوبر کو دین میں بارہ بجے سرجو جی میں میں جل سمادھی لے لوں گا میرا موزانی کر گئی میری جوان ٹوٹ گئی آدمی کیا کر رہے 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 دوستو میں فراز ملک بھارت کو ہندو راست بنانے والے بابا جی نے آخر کار جل سمادھی لے ہی لی لیکن افسوس کہ جل سمادھی صرف چلو بھر پانی میں لی ہے بابا جی نے چلو بھر پانی میں اپنی ناک کو دبو کر جل سمادھی لی دوستو ان بابا جی کی پوری کہانی تو آپ کو معلومی ہوگی یہ چاہ رہے تھے کہ موزانی سرکار دو اکٹوبر تک بھارت کو ہندو راست گھوشت کر دے ورنہ بھئیہ میں جل سمادھی لے لوں گا لیکن موزانی سرکار نے ان کی مانگ پوری نہیں کی اب ان کو کون سمجھائے کہ جس دیش کا راستے پتی ہندو پردھان منطری ہندو تحصیل راپ جتنے ہیں زیادہ تر ہندو جتنے بھی جج ہیں وہ زیادہ تر ہندو 85% آوادی ہندو کے صرف 14-15% آوادی مسلمانوں کی ہے تو ہندو راست بننے میں بچا کیا ہے بھارتوال لیڈی ہندو راست کی طرح ہی ہے لیکن یہ 85% آوادی کو 14% آوادی کا ڈر دکھا کر اپنی دکانے چلاتے ہیں ان 85% ہندووں کے دلوں میں 14% مسلمانوں کو ایسا ڈر بٹھا رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے مسلمان 14% جو ہے وہ 85% ہندووں کو مار ڈالیں گے اس طریقے کا یہ ڈر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یار 14% مسلمان سوچو ذرا ہندو بھائیو کے آج آپ اتنے کمزور ہو کہ 85% ہندو 14% مسلمانوں سے دب کر رہ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ دیش کے اندر سب مل جھل کر رہ رہے ہیں لیکن ایسے لوگ آتے ہیں سامنے اور بہودہ بھڑکاؤ باتیں کہہ کر چلے جاتے ہیں اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پروٹیکشن ملتا ہے اب ان کو پولیس نے کل نجر بند کر دیا ہاؤز ارسٹ کر لیا پولیس نے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیا میڈیا ان کے پاس جا رہا ہے مائک لے کر لیکن ان کے شبد وہی ہیں کہ بھئیہ مسلمانوں کی اور ان کی ناغرکتہ ختم کر دینے چاہیے میں اپنا وچن نباؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اور میڈیا بھئیہ ذرا بے شرمی دیکھی اس میڈیا کی میڈیا انتظار کر رہا تھا کہ بھابا جی جائیں اور ڈپکی لگا ہے ہم اس کا لائف ٹیلیک کسٹ کریں جبکہ میڈیا کو چاہیے تھا کہ ان سے کروس کوشن کرتے کہ بھائی آپ اس طریقی کے بات کیوں کر رہے ہیں بھارت کے اندر رہ کر کہ مسلمانوں کی ناغرکتہ ختم کر دو اور ہندو راستے بنا دو آخر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھڑکا ہوا تھے میڈیا نے ایک بھی سوال نہیں کیا پولیس پر شاسم نے ان کو ہاؤز اریسٹ تو کر دیا لیکن اس کے باب جود بھی وہ بھڑکاؤ بیان دے رہے تھے لیکن پولیس ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک شخص کھلے طور پر بھارت کے اندر بھائی چارے کو بگان لے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی یہ فلال بینے دوبے نے بینے دوبے نے کہا ہے کہ اگر یہ سریع ندی میں جل سمادی نہیں دیتے ہیں تو میں ان کے خلاف کوٹ جاؤں گا مقدمہ دائر کروں گا اور یہ جیل جانے کی تیاری کر لیں کیونکہ یہ پورے سنت سماج کا آپ مان کر رہے ہیں ڈھونگ کر رہے ہیں بینے دوبے نے کہا کہ سنت جو ہوتا ہے جب ایک وچت دے دیتا ہے اس کو نبھاتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیڑھ گئے جس طرح سے آپ نے مانگ کی ہے کہ مسلمانوں اور کرسچنوں اور عیسائیوں کی جو ناغرکتہ ہے وہ سماد کر دی جائے یہ آپ تیہ کریں گے یہ دیش سمیدھان سے چلتا ہے کہ یہ آپ سے چلتا ہے اول جلول مانگے لے کر آپ کچھ بھی باتیں کریں گے دیش کے سمیدھان کا اپمان کیا جا رہا ہے یہاں پر دیش میں ناغرکتہ کے سمانتہ کا ادھکار دیا ہے اس ادھکار کو لے کر انہوں نے کٹھارا گھات سمیدھان کے اوپر کیا ہے اس کو آدھار بنا کر مانے نہیں اچھے نیالے میں یاچی کا دائر کروں گا اور آپ کی جو اصلی جگہ ہے نا وہ سریوں ندی نہیں ہے آپ کی جو اصلی جگہ ہے نا وہ ہے جیل کیونکہ آپ جیسے ڈھونگیوں کی وجہ سے آج ہندو دھرم سناتن دھرم سنت سماج کا سر جھک رہا ہے لوگ مجاک بنا رہے ہیں میمیز بنا جا رہا ہے کومیڈی کیا جا رہا ہے اس طرح کی واہیات باتیں لے کر آپ آندولن کرنے کا اور پرشاسن کو بلیک میل کرنے کا دھمکی دیتے ہیں جب سے یہ انہوں نے بیان دیتا ہے کہ دو اٹوبر کو جل سما دیلوں گا تو ان کے آس پاس میڈیا منڈرانے لگاتا کافی سارے لوگ بھی منڈرانے لگے تھے بھی کر دیتا ہے اور ان کو اپنے گیان سے اتنا بھی پتہ دل جاتا ہے کہ اصر الدین اوائیسی نے بھیجائے انہوں نے کہا کہ اوائیسی نے جہادی کو بھیجا چاکو لے کر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کس طریقے سے دیش کا محول بگاڑ رہے ہیں کھولے طور پر ببادت اور بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں مسلمانوں کو یہ کر دو مسلمانوں کو وہ کر دو یار پھر بھی ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے کیا یہی ہے ہمارا لوگ تانتر بھارت آج پورا بھارت پوچھ رہا ہے اور بہت سارے ہندو سماج کے لوگ بھی ان کے اوپر تھوک رہے ہیں یار پچیاسی پرسنٹ آبادی ہندو کی کیا چودہ پرسنٹ والوں سے آپ ڈر دکھا کر اپنی دکانے چلا تو فیلال بابا جی نے کہا ہے کہ جیسے پولیس پریشاؤن رٹا ہے میں اپنا بجر پورا کروں گا اور سرین و دی میں جا کر ضرور اپنی جلسہ مادی دوں گا دیکھتے ہیں کہ بھائی آگے بابا جی کیا کرتے ہیں